اسلام علیکم ویور ویلکم ٹو مائی بیک چینل آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ لپیگیٹ ٹیبلیٹ ہم کونسی بیماری میں استعمال کر سکتے اور اس کا ڈوز کیا ہے اور اس کا سائیڈ پر کیا ہے یہ سارا کچھ جانے اسی ویڈیو میں سب سے پہلے بات کریں گے لپیگیٹ ٹیبلیٹ کے پارمولے کے بارے میں تو اس کے انڈر ایٹ ور واسٹن پایا جاتا ہے اور یہ گیٹس کمپنی کا پروڈک ہے اگر پرائز کے بارے میں بات کریں تو دو سو نوو روپے میں بہ آسانی مل سکتا ہے اور ایک بوکس کے اندر دس ٹیبلیٹ موجود ہیں اب بات کرتے ہیں کی کن کنڈیشن میں لپیگیٹ کا استعمال کیا جاتا ہے یہ ٹیبلیٹ خون میں موجود کولیسٹرول کی مقدار کو کم کر دیتی ہے یعنی جو زیادہ کولیسٹرول ہوتے ہیں ان کی مقدار کو کم کر کے نارمل بنا دیتی ہے اور اس کے علاوہ اگر کسی کو ماضی میں ہارڈ اٹیک ہوا ہو تو ان کے لیے بھی موپی تھی اور جس کی وجہ سے خون کی روانی صحیح سے نہیں ہوئی ہوتا ہو تب بھی لپیگیٹ ٹین ایم جی کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ ایک بیماری ہے جس کا نام کولیسٹرول کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جو زیادہ وزن یا چربی والے خوراک کی وجہ سے یا سیگرٹ نوشی کی وجہ سے اور زیادہ عمر کی وجہ سے ہو جاتی ہے تو ایسی کنڈیشن میں لپیگیٹ ٹیبلیٹ کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ ایک بیماری ہے جس کا نام اس کنڈیشن میں رگوں میں کولیسٹول کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے خون کی روانی متاثر ہو جاتی ہے تو لپگیٹ ٹیبلٹ کے استعمال سے کولیسٹول کی مقدار نارمل ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے خون کی روانی بہتر ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ ایک بیماری ہے جس کا نام ایکیوڈ کورنری سنڈروم اس کنڈیشن میں دل کی کورنری آٹری میں کولیسٹول جمع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے دل کو ہون پمک کرنے میں مشکلات پیدا ہوتی ہے تو ایسی کنڈیشن میں لپیگیٹ کا استعمال کیا جاتا ہے اب بات کرتے ہیں لپیگیٹ کے سائیڈ اپک کے بارے میں تو کچھ کامل سائیڈ اپک ہو سکتا ہے جیسا کہ پٹو کی کمزوری، جسمانی کمزوری، دس کا لگنا اور بہار ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ پیٹ کا درد ہو سکتا ہے اب بات کرتے ہیں دوسیج یعنی طریقہ استعمال کے بارے میں تو رات کو ایک ٹیبلٹ استعمال کر سکتے لیکن بہتر یہ ہوگا کہ ڈاکٹر کے ہدایت کے مطابق استعمال کریں اب بات کرتے ہیں کنٹر انڈیکیشن کے بارے میں کہ وہ کونسے حالات تھے جس میں لپیگیٹ ٹیبلٹ کا استعمال نہیں کر سکتے تو وہ لوگ جن کو گردو کا کوئی مرض ہو تو ایسی کنڈیشن میں استعمال نہ کریں اور اس کے علاوہ جگر کی کوئی بیماری ہو تو ایسی کنڈیشن میں استعمال نہ کریں اور پریگننسی کی ایشوں میں ڈاکٹر کے ہدایت کے مطابق استعمال کریں اور اگر الرجی ہو تو ایسی کنڈیشن میں استعمال نہ کریں اور اس کے علاوہ اگر الرجی ہو تو ایسی کنڈیشن میں استعمال نہ کریں امید کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہوگی لائک کر دینا شیئر کر دینا اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹس کرنا اور اگر چینل پر نہیں ہو تو سبسکرائب کر دینا موسیقی